بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کا شیف ایڈوگیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش حامدید دوستو آج کا جو میرا موضوع ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ایو بی آئی بریکنگ نیوز ہے اور کل عدالت میں کیا کاروائی ہوئی کتنے کا ایو بی آئی کا فرار پکڑا گیا ایک ایک بندہ میڈیکل کی مد میں کتنے پیسے لے رہا ہے اور ترخون کے علاوہ کتنے پیسے لے رہا ہے آپ کا یقین کریں رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ سنیں گے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میگا سکنڈل فرار سے بھی بڑا فرار ہے جو ایو بی آئی نے پکڑا ہے اور یہ سالہ سال سے جاری تھا اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ میں جناب دوں گا چودری محمد اشرف صاحب کو اور چودری عبدالعیمان صاحب کو کچکول خان خٹک صاحب کو کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں تینوں دوست جو پورے معاملے کو جو ہے وہ اسام آباد ہائی کورٹ لے گئے ہیں اور انہوں نے پھر اس پر جو ہے بھرپور کام کیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہیں جو دوست آباب کل عدالت میں پیش ہوئے ان میں چودری محمد اشرف صاحب تو تھے ہی چونکہ پیٹیشنر ہیں چودری عبدالعیمان صاحب بھی پیٹیشنر ہیں اور یہ جناب لاہور سے لطیف بڑھ صاحب یہ بھی پیش ہوئے اور اسی طرح جو ہے ملک نور حسین صاحب یہ بھی پیش ہوئے اور اسی طرح جو ہے سجاد گردیزی صاحب نصار گردیزی صاحب کوہ نور ٹیکسٹائل سے ملک نور حسن صاحب یہ کھیوڑا سے چیئرمین ہیں یہ پیش ہوئے ہیں عبدالعبان صاحب جو ہے دینڈو سیمٹ سے ہیں یہ پیش ہوئے ہیں عبدالعب صاحب مورگا ریفائنری کے جنرل سیکٹری ہیں کچھ کول خان خٹک صاحب اول ڈیڈ ویل فیر ایسوسییشن کے پی کے صدر ہیں لطیف بڑھ صاحب کالا شاہ کاکو سے یہ بھی اوہ کے پریزیڈنٹ ہیں اور منیر بڑھ صاحب حسن عبدال ٹیکسٹائل ملک سے ورکر فیڈیشن لیبر فیڈیشن کے عدداران میں شامل ہوئے ہیں اور اسی طرح شاہ صاحب ہیں یہ میر شاہ صاحب میر شاہ صاحب یہ بھی جناب وہاں شامل رہے ہیں کاروائی میں سید میر حسین شاہ اور یہ ماہین کھیورا اور اسی طرح جو ہے محمد نورانی مانسیرہ سے یہ ڈیپنی جنرل سیکٹری کے پی کے یہ بھی پیش ہوئے ہیں تو جناب کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے بڑھ چڑھ کر معاملے میں دلچسپ بھی نہ لی ہو میر نورانی صاحب مانسیرہ سے ڈیپنی جنرل سیکٹری ہیں کے پی کے دو جناب پیش ہوئے ہیں تو یہ تمام عدداران جو ہے کل اسام آباد ہائی کورڈ میں جا کر پیش ہوئے یہ تمام آباب کی آپ تصاویر بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں اور جناب ہوا کیا ہے اب بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر کاروائی کیا ہوئی ہے کاروائی شروع کرنے سے پہلے آپ تمام آباب سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب یہ جناب چونکہ ریڈ پیٹیشن دائر کی تھی چودیشن صاحب اور ان کے دوستوں نے اور اس کا بنیادی مقصد صاحب جو ریڈ کا تھا کہ ای او بی اے کی تنخواہیں پینشن فنڈ سے دی جا رہی ہیں میڈیکل آلاؤنسز جو ہے وہ پینشن فنڈ سے دیے جا رہے ہیں دیگر مرات بھی پینشن فنڈ سے دیے جا رہے ہیں اور وہ جو اٹھائیسویں میٹنگ میں ہوا تھا بورڈ آف ٹرسیز کا اجلاس اور اس میں فیصلے ہوئے تھے ان فیصلوں کے روشن میں جو نوٹفیکیشن جاری ہوئے تھے دو سو چیاسی ابلیگ دوزار بائیس دو سو ستاسی ابلیگ دوزار بائیس دو سو اٹھاسی ابلیگ دوزار بائیس انیس آٹھ دوزار بائیس کے یادر تھے ان کو چیلنگ کیا گیا تھا اور جناب پھر کل ان کو گزشتہ پیشی پہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ثبوت لے کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیسے کیسے جو ہے یہ پیسے آپ کے جو آفس بیریئرز ہیں یہ کیسے استعمال کر رہے ہیں تو جناب یہ پھر انہوں نے کل جو سٹیٹمنٹ عدالت میں پیش کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سکرین پہ بھی میں آپ کے سامنے شو کر دیتا ہوں یہ جناب ہیومر ریسورس اور یہ اپروڈ بجٹ دوزار کس وائس اور پھر اس کے بعد ریسیوڈ بجٹ دوزار کس وائس اس کے بعد پرپوس بجٹ دوزار بائیس تیس اور یہ سارے پیسے ملین روپیز میں ہیں چودہ سو اکانوے اشارہ آٹھ سو چھتیس ملین روپہ ہے ایک ہزار ایک ہزار ایک سو تیس اشارہ ساس سو چھتیس ملین اسی طرح جناب سولہ ہزار سولہ سو چوبیس اشارہ دو سو گیارہ ملین اب اس کو آپ دس دس لاکھ سے ضرب دیں تو یہ خربوں میں یہ رقم جا پڑتی ہے اس کے بعد جناب ادر سٹاپ بینیفیٹس تھے اس میں امپلائز میڈیکل ایکسپینس تھا امپلائز ویل فیر ایکسپینس تھا ایکسٹرہ ڈیوٹی ایکسپینس تھا گروپ انشورنس پریمیم تھا جناب ٹرانسپورٹیشن چارجز تھے اور انرینیم پرفارمنس بونس امپلائز انسینٹیو سکیم اس کے تحت تھے اور امپلائز ٹریننگ ایکسپینسز وہ تھے اور اسی طرح جناب لوکل ٹریننگ فار ایکسرسائزنگ امپلائز اور نیو انڈیکشنز اس کے لیے تھے ایڈر ریٹائرنگ بینیفیٹس تھے اور یہ ٹوٹل جو ہے ہومن ریسورس کاسٹ اب اگر میڈیکل کی ہم بات کریں سیمپل میڈیکل کی بات کریں جتنے پیسے انہوں نے ظاہر کیے ہیں اور دکھائے ہیں یہ بائی سے پچیس ہزار روپے پر ہیڈ پر منت ایک امپلائی وصول کر رہا تھا ایو بی آئی کا جو عدالت میں ریکارڈ پیش ہوا ہے اس کے مطابق اور ایو بی آئی کے پنشنر کو پنشن کتنے ملتی ہے آٹھ ہزار پائنسو روپے اور جب ان کے پنشن کے فنڈ بڑھانے کی بات کی جائے تو کہا کیا جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے جناب آپ صبر کریں فنڈ کی کمی ہے اوے بھائی اگر آپ کے پاس فنڈ جو ہے وہ اس قدر ہے پچیس ہزار پہ آپ لیتے ہیں میڈیکل الالاؤنس میں بیس سے بائیس ہزار روپے اور پچیس ہزار روپے اوست آپ لگا لیں اور ایک کرو ایک ارب انچاس کرو چھ سو لوگوں میں اگر آپ تقسیم کریں تو آپ اوست تو نکال کے دیکھیں کہ کتنے پیسے آپ حصول کر رہے ہیں اور جو ایو بی آئی کا پنشنر ہے اس کے مقدر میں تین سال بعد دو ہزار روپے کا اضافہ یار خدا کا رحم نہیں ہوتا ان لوگوں کو اچھا اس لاکھ آرینیم کی اماؤنٹ اگر آپ نکالیں دو ایک لاکھ اٹھائیس ہزار پائیس سو اکتر یار حد نہیں ہے اور کمال کی بات یہ یہ کوئی دوست اگر مجھ سے منگوانا چاہے یہ جو نیکس ایف ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو حساب کتاب میں آپ کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ میڈیکل آلاؤنس میں کتنا پیسہ لیتے ہیں دیگر آلاؤنس میں گروپ انشورس میں کتنا پیسہ لیتے ہیں آرینیم میں کتنا پیسہ لیتے ہیں پچتر میلین یار پیتیس میلین اور ایندہ کے لیے نوے میلین کا ٹارگیٹ جو ہے نا وہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے کہ جناب یہ آرینیم آپ نے وصول کرنا ہے اور اسی طرح آپ چلے جائیں ٹرانسپورٹیشن چارجز میں سترہ میلین ملے کتنے ہیں سترہ میلین خرص کتنے کی ہیں اکیس میلین نہیں یہ پرپوز ہے ایندہ کے لیے دوہزار بائیس تھے اس کے بجٹ میں اسی طرح گروپ انشورنس پریمیم کو آپ دیکھ لیں تین میلین ملے کتنے ہیں تین میلین اور ایندہ کتنے ملنے ہیں تین اشارہ ایک میلین ایکسٹرڈیوٹی ایکسپنسز میں ایک اشارہ سات سو پچاس میلین ملے کتنے ہیں ایک اشارہ سات میلین پرپوز کتنا ہے دوہزار بائیس تھے اس کا دو میلین یار حد ہوتی ہے ہر چیز کی ایمپلائز ویل فیر ایکسپنسز میں تین اشارہ تین سو میلین تین اشارہ پچاس میلین ملے ہیں اور ایندہ ٹارگیٹ ہے تین اشارہ چار سو ملین اسی طرح ایمپلائز میڈیکل کا اندازہ کریں آپ اندازہ ایک سو ستاون اشارہ دو سو چانوے ملین جو ملین ان کو وہ ہیں ایک سو اکتالی اشارہ چھ سو ملین اور آئندہ یہ لینا چاہتے ہیں ایک سو اکاسی اشارہ آٹھ سو پچیس ملین اور پھر پے اور آلاؤنسز میں ان کو ایک چودہ سو اکانوے اشارہ آٹھ سو چھتیس ملین ملین ان کو ایک ہزار ایک سو تیس اشارہ ساتھ سو چھتیس ملین اور آئندہ جو ان کو ملنے ہیں وہ ہیں ایک سولہ سو چوبیس اشارہ دو سو گیارہ ملین یعنی چودہ سو اکانوے سے سولہ سو چوبیس اشارہ دو سو گیارہ ملین کا ان کا پرپوز بجٹ ہے اب کل جناب پھر عدالت کے سامنے یہ عداد و شمار پیش ہوئے تو بھی عدالت میں تو ظاہر ہے کیا کرنا تھا عدالت نے کہا کہ جناب ہاں جی بتائیں اب تو انہوں نے عدالت کے سامنے سارا ریکارڈ پیش کر دیا ڈاکومنٹس پیش کر دیئے یہ نیکسس سارے پیش کر دیئے تو اس کے بعد اب آتی ہے باری مبارک بات کی ان ملین کو اگر آپ روپو میں کارنورٹ کریں تو مجھے بتائیں کھر بر روپے بنتے ہیں یا نہیں بنتے اور یہ وہ فنڈ ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے پینشن فنڈ اب یہ عدالت میں جواب دیں گے عدالت نے پھر طلب کر لیا ہے متعلقہ حکام کو کہ جناب آئیں اور آ کے ہمیں بتائیں کہ یہ پیسے آپ ای او بی آئی کے فنڈ سے کیسے استعمال کر رہے ہیں یہ تو پیسہ ہے پینشن فنڈ کا اور پینشن فنڈ کا جو پیسہ ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں ہو سکتا پینشن فنڈ میں جو پینشن فنڈ ہوتا ہے جس مقصد کا فنڈ ہوتا ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ فنڈ پینشن کے لیے ہو اور آپ اس کو جناب میڈیکل کے لیے استعمال کر لیں میڈیکل کا فنڈ ہو اور آپ اس کو اٹھائیں اور پینشن میں دے دیں ایسا نہیں ہوتا اداروں میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو کہ بجٹ کی پوری ایک سکیم ہوتی ہے اور بجٹ ایک مقصود لائن پر تیار کیا جاتا ہے اور انہوں نے کیا کیا پینشن فرنڈ کا پیسہ اٹھایا پیسہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ ان کا اپنا پیسہ ہے یا ان کے کمایا ہوا ہے ان کے والدین کا کمایا ہوا پیسہ ہے نا پھر انہوں نے کہا کہ جناب اب اس کو استعمال کر دو سو انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا استعمال کرتے 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 اب اگر اس کا حساب کریں یہ کب سے اتنا پیسہ استعمال کر رہی ہیں یہ تو ایک سال کے فگر ہیں اگر یہ دوہزار بائیس تیس کا فگر اکیس بائیس کا فگر آپ کے سامنے ہے تو پھر آپ انیس بیس کا فگر لیں آپ اٹھارہ انیس کا فگر لیں آپ یہ پیچھے چلتے جائیں بیر جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ تو خربوں روپہ ان سے ریکاوری بنتی ہے خربوں ڈالر میں ریکاوری بنے گی کیونکہ یہ پیسہ جو اتنا لے چکے ہیں اور پینشن فن کا پیسہ میں سمجھتا ہوں یہ میگا سکنڈل سے بڑا سکنڈل ہاتھ آیا ہے اور اس پر میں ایک دفعہ پھر یہ جو ہمارے چودری محمد شہف صاحب ہیں خاص طور پر اور کچکول خان صاحب ہیں چودری عبد الرمان صاحب ہیں ان تمام کو اور ان کے ساتھیوں کو میں ایک دفعہ پھر مبارک بات پیش کروں گا اس لیے اوہا کے جتنے عدداران ہیں چاہی عبد الرمان صاحب ہوں ملک نور حسن صاحب ہوں سجاد گردیجی صاحب ہوں نصار گردیجی صاحب ہوں یہ جناب مورگہ ریفائنری والے ہوں کچکول خان کا سبسک کے پی کے صدر ہیں لطیب بار صاحب لاہور کے صدر ہیں منیر بار صاحب ورکر لیبر فیڈریشن کے عدداران سید میر حسین شاہ صاحب ہیں اور حاجی محمد صغیر صاحب حاجی محمد صغیر صاحب راول پنڈی کے اوہا کے پریزیڈنٹ ہیں میر نورانی صاحب ہیں اسی طرح جو جو دوست پیش ہوئے اللہ تعالیٰ انہاب آپ کو سلامت رکھے اور اپنے موقع پر یہ قائم و دائم ہیں لڑ رہی ہیں اسے پہلے بھی یہ عدالتوں میں لڑے ہیں انہوں نے کیسے جیتے ہیں ون کیے ہیں اور انشاءاللہ اب بھی یہ جنگ جاری ہے اور اب جناب عدالت نے پھر جو دوسرا فریق ہے ان کو جنہوں نے فریق بنایا ہوا ہے یہ جناب تمام کے تمام فریقین کو پھر عدالت نے نوٹس جاری کر دی ہیں ان میں فیڈریشن اب پاکستان ہے سیکرٹر منسٹری آف اوورسیز اور چیئرمن ایمپلائیز اوڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹوشن وہ بھی ہیں اور ڈیریکٹر جنرل ایمپلائیز اوڈ ایج بینیفٹ ایچ آر یہ جناب ڈیریکٹر جنرل ایمپلائیز اوڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹوشن ایچ آر ڈیپارٹمن ہیڈ آف ایس کراچی کو بلایا ہوا ہے ڈیریکٹر پی آر ٹی ایچ آر ای او بی آئی ہیڈ آف ایس ان کو بھی بلایا ہوا ہے اور سٹیٹ کا نمائندہ بھی وہاں پہ شامل ہوگا سٹیٹ کو بھی یقین ہے نوٹسز ہوں گے بہرحال پہلی کامیابی یہ ہے کہ یہ ایڈمیٹ ہو گئی ہے اور فریقین کو دوسرے فریق کو نوٹس ہو گیا ہے اور عدالت محترم نے جو ہے مسٹر جسٹس محسن اخترکانی صاحب نے تین گیارہ دو ہزار بائیس کو طلب بھی کر لیا ہے جواب بھی طلب کر لیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ تین گیارہ دو ہزار بائیس کو جو بھی کاروئی ہوگی اس کیسے متعلق اس سے ہم آپ کو اگائی دیں گے اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ ایک بہت بڑا فراد جو ہو رہا تھا ایو بی ای پیشرز کے ساتھ وہ آپ نے پکڑ لیا آپ اس کے اندر گھس گئے اور اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے